شو کی شروعات کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ آنے والے دن کسانوں کے لیے مشکل بھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ موسم ویبھاگ نے اگلے کچھ دنوں میں تیز بارش کے ساتھ اولا گردے کی چتامنی جاری کر دی ہے موسم ویبھاگ کی مانے تو اس کا سب سے زیادہ اثر اتر پورو اور اتر پشتبی علاقوں میں ہونے والا ہے موسم کو لے کر اور کیا دمان ہیں اس پر آئی ایم ٹی کی ڈیریکٹر بی پی یادر سے باتچیت کی ہمارے سمواداتا ارنب واس آبڑا نے سر ہمیں یہ بتائیے کہ کس پرکار کی یہ چتامنی ہے اور کن حصوں میں زیادہ پرہبھاویت ہوگا یہ دیکھئے مکتہ تو اس کا اثر اتر پشتبی بھارت میں ہوگا جمہو کشمیر، ہمارشلہ پردیش، اتراخند یہاں کئی جگہ بارش ہوگی ایکہ جگہ خاص کر جمہو کشمیر میں ہمارشلہ پردیش میں تو ہیوی رینفال کی سمبھاؤنا ہے ساتھی ساتھ جو پنجاب، ہریانہ، دلی، اتری راجستان، یوپی اور پشتبی مد پردیش کے جو علاقے ہیں یہاں بھی کئی جگہ بارش ہوگی، بارہ، تیرہ کے آس پاس جو میں ایکٹیویٹی رہے گی، بارہ اور تیرہ مارشل کو رہے گی اور یہاں سمبھاؤنا یہ ہے کہ بارش جو ہوگی وہ اس میں تیج ہوایں بھی چل سکتی ہیں تو تیج ہواں سے اور بارش ہونے سے فاصلوں کو تھوڑا نقصان ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کی چیتاولی جاری کی ہے تو اگلے کچھ دن گیارہ سے لے کر پندرہ مارچ تک بارش اور اولہ ورشتی کی سمبھاؤنا یہاں پر موسم میں بھاگنے دکھائی ہے انہیں لگتا ہے کہ بارش کے ساتھ ساتھ اولے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم نے صبح بھی آپ کو بتایا تھا ساڑے گیارہ بجے کے شو میں سکائی میٹ کا بھی یہ ماننا ہے کہ گیارہ سے تیرہ مارچ تک انہیں لگتا ہے تیز بارش اور اولے گر سکتے ہیں تو اگلی کمورنٹیز کے لئے یہ ضرور ایک خبر ہے جسے ایمپیکٹ رہے گا لیکن اب باقی کمورنٹی بازار پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ شیئر خان کے جگر پندیت اور انجل کمورنٹیز کے انجھ گپتا جھٹے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آج کے ایکسپرٹس کی ہارٹ پک سمجھ لیتے ہیں جگر آپ کی طرف سے کیا ہے آج کے لئے ہارٹ پکس آج کے لئے ہماری دو ہارٹ پکس ہے ایک گولڈ ہے اور ایک سلور ہے دونوں میں ہم بائی ریکمنٹ کر رہے ہیں انٹر اڈے کے لئے گولڈ میں اس لیول پہ بائی کرنا چاہیے اس کا سٹاپ لس ہوگا 29,000 اور ٹارگیٹ ہوگا 29,550 اور 29,780 اور اسی طرح سلور میں بھی ہم بائی دے رہے ہیں اس لیول پہ بائی کرنا چاہیے اس کا 36,400 سٹاپ لس رہے گا ٹارگیٹ 37,200 اور 37,450 اسے انٹر اڈے کے لئے ہم بائی ریکمنٹ کر رہے ہیں اوکے اور انوچ آپ کی طرف سے آگری کمارڈری اس میں کہاں کمائی کے مواقعے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں ہمیں سپائیسز کے اندر ایک سپٹ آتا ہو وہ دکھا ہے مجھے رکھتے ہیں کہ جیرے کے اندر بائی نیچیٹ کر سکتے ہیں قریبن 14,900 کے اس پاس سٹاپ لس قریبن 14,600 کر رہے گا ٹارگیٹ قریبن 15,500 در دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمیں دوسری اور گوارچیٹ کے اندر بھی بائی نیچیٹ کر سکتے ہیں قریبن 3,600 کے اس پاس سٹاپ لس قریبن 3,600 کر رہے گا ٹارگیٹ قریبن 32,200 تک دیکھنے کو مل سکتا ہے دونے کمارڈری اس کے اندر اس کال کو پوزیشنل طور پر بھی ٹریٹ کیا ہے سکتا ہے اوکے تو یہ سلاح ہے آج کے لئے لیکن اگر ہم آج کا کاروبار دیکھیں تو واپس آج سونے اور چاندی میں ہلکا دباؤ دیکھنے کو ملا جگر آپ کو لگتا ہے اب تھوڑا بولش شاب مان رہے ہیں بائے کر کے چلنے کے سلاح آپ دے رہے ہیں لیکن اگر آپ تراشے بازار میں دیکھیں تو بیک والی کا ہی اثر گھریلو بازار پر بھی دکھا ہے ایم سی ایکس پر سونے کا بھاو قریب آدھا پسن سے زیادہ نیچے آیا ہے چاندی بھی دباؤ میں ہے کیا کرنا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو کاریکشن ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اب واپس سے ایک پوزیٹیو رکھانے کی سمبھانہ دیکھ رہی ہے ایک اور فیکٹر ہے ایسی بی کی بیتھک تو آج شام تک ہو جائے گی اور ساتھ ہی ایف ایم سی کی بھی بیتھک آگے لے ہفتے ہوگی تو کیا کرنا چاہیے اس وقت سی ڈیفینیٹلی ابھی جو تھوڑا سا سیل آف آیا ہے وہ ایک پروفیٹ بکنگ جیسے آیا ہے نیچے کے لیول میں ڈیفینیٹلی 12, 35, 12, 40 ایک کروشل سپورٹ ہے اس لیول پر ایک سپورٹ لے کے واپس اس کا اپ ٹرینڈ چالو ہونا چاہیے سی گولڈ میں اگر فنڈامنٹلی بات کروں تو چار پانچ ریزہ نے ایک تو ہے SPDR کا اگر آپ دیکھو گے تو فنڈ جو 2008 میں قریباً 430 ٹن ہو گیا تھا وہ آج کی تاریخ میں 706 ٹن ہے سو وہاں سے ایک بائنگ آئی ہے ورلڈ گولڈ کاؤنسل کا یہ بھی ایک رپورٹ ہے کہ کہیں 2015 میں کچھ 515 ٹن سینٹرل بینک نے بھی بائنک کیا ہے ویریس کنٹریز کے سینٹرل بینک نے بھی بائنک کیا ہے تو وہ بھی ایک کافی بولیس چینٹیمنٹ ہے تیسرا ہے کہ جو یہ سب سے economic calendars یا economic datas جو آ رہے ہیں وہ کہیں اتنے indicate نہیں کر رہے ہیں کہ آگے جا کے interest rate FMC اپنے interest rate بڑھائے گا اور وہ اگر ایسا ہوتا ہے interest rate نہیں بڑھائیں گے تو definitely ایک fast move آ سکتا ہے گولڈ میں اور جدی بڑھاتا بھی ہے تو تھوڑا سا ایک sell off آ کے واپس نیچے میں بائیں گے support آ سکتی ہے سو یہ دو چار factors ہے plus geopolitical tensions تو ویسے ہی already ایک factor in ہے North Korea, South Korea کا already چل رہا ہے تو یہ سب کل ملا کے دیکھیں گے تو definitely ایک buying بن رہا ہے اور سب سے important جو ہے جو last چار یا پانچ ہفتے سے دیکھ رہے ہیں CFTC یا commitment of traders report جو ہم دیکھتے ہیں اس میں managed funds اور commercials وہ ہوتے ہیں جو اپنا production hedge کرتے ہیں managed funds وہ ہوتے ہیں جو hedge funds رہتے ہیں یا بڑے بڑے fund house رہتے ہیں جو invest کرتے ہیں تو وہ ہم نے لگاتار چار پانچ ہفتوں سے دیکھا ہے کہ long short ratio جو ان کا رہتا ہے وہ continuous uptrend میں ہے which basically indicate کرتا ہے کہ hard cash ایک commodity کوئی price کو chase کر رہا ہے اور definitely اس میں buying بن رہا ہے تو وہ level پہ بھی support آ رہا ہے تو by and large تھوڑے سے fundamental factors ساتھ دے رہے ہیں and definitely medium to long term لگ رہا ہے کہ ایک price اوپر جا سکتی ہے short term میں شاہر دیکھ تھوڑا سا correction آ سکتا ہے یا profit booking آ سکتا ہے یا جیسے آپ نے آج بتایا کی ایسی بی کی میٹنگ ہے اس میں اگر وہ لوگ کچھ stimulus دیتے ہیں تو شاید سے تھوڑا سا sell off آ سکتا ہے but that would again be a buying opportunity بٹھا میں buying opportunity بالکل بول رہا ہوں لیکن ایک stop loss کے ساتھ trade کرنا بہت ضروری ہے intraday کے لیے بھی آج کے ہم نے buy recommend دیا ہوا ہے ہمارے ساتھ انوچ بھی ہیں انوچ آپ بھی non-agric commodities track کرتے ہیں آپ سونے میں کیا مان رہے ہیں کیا آپ کا بھی view یہی ہے کی واپس ایک bounce دیکھنے کو ملے گا سونے اور چاندھی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی اچھا strong support 1220 پہ gold نے maintain کیا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے کہ lower level سے buying آتی ہو دیکھئے حالانکہ ECB کی بیٹھا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں جو جو بھی اس کے اندر ڈیزل نکلے گا اس کا ہو سکتا ہے یہاں پہ ڈیلیٹ دیکھنے پہ ملے گا بڑا مجھے لگتا ہے کہ gold کے اندر جو trend بنا ہے کیونکہ ETF کے اگر مولنگ دیکھیں تو کنٹیوز بڑھتی ہو نظر آدھیں تو کہی نہ کہی positive trend gold کے اندر لڑتا وہ دکھائی دیا ہے حالانکہ 1300 ڈالر جو ہے very strong resistance کے طور پر یہاں دیکھنے کو ملے گا مجھے لگتا ہے کہ gold کے اندر market ایک range میں رہے گا but buy on dip کی strategy یہاں پہ use کر سکتے ہیں اگر ہم نیچے قریبان 39% کے آس پاس ملتے ہیں تو buy ایسیٹ کر سکتے ہیں برگیت اگر ہم دیکھیں یہاں ایک long term ڈارگیت ہے تو کربن 30 سالے کر 3500 ڈالر کے طور پر تارگیت دیکھنے کو میل سکتے ہیں 1300 ڈالر کا جو level ہے وہ ایک strong resistance level رہے گا 1300 کے اوپر اگر بھاو چلیں گے تو ہی ایک آگے تیجی دیکھنے کو ملے گی ادروائیس market مجھے لگتا ہے کہ نیچے 1200 20 سے لے کر 1300 کے بیچ move کرتے ہوئی نظر آئے گی لیکن اس وقت آپ کو ایک update دے دیتے ہیں ایکسائز کے ورود میں آج جولرز کی ہرتال کا دسوہ دن ہو چکا ہے ایکسائز کو ہٹایا جائے اس کے لیے جولرز بے میادی ہرتال پر ہے اس ہرتال کی وجہ سے اب تک انڈاسٹری کو ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا گھاٹا آلریڈی ہو چکا ہے پتہ دیں کہ جولرز ٹریڈ اور سمبندھت کاروبار سے جڑی قریب 358 association ہرتال پر ہیں یعنی ساری کے ساری almost جتنی بھی associations بھارت میں کاروبار کر رہی ہیں جولری کی وہ ہرتال پر فیلحال دکھائے دے رہے ہیں فیلحال ہیں ان کا ورود ہے ایکسائز لگائے جانے پر لیکن چلیے ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا break آگے سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور اب ہمارے ساتھ جن رہے ہیں سلی گوڑی سے دوارکا پرساد جی اپنے سوال کے ساتھ نمسکار دوارکا جی بتائیے سوال کیا ہے میڈم نمسکار جی میں نے پسیسٹ سین میں کروڑ آپ کا بائی کر رکھا ہے دو لوڑ تو آگے کیا سماؤنا ہے میڈم یہ جاننا چاہتا ہے جگر کیا سلا دیں گے آپ ان کو پچیس سو تین پر انہوں نے خریدا ہوا ہے تھوڑا اوپر نیچے آج دیکھنے کو ملا لیکن کیا ان کو بنے رہنا چاہیے منافع ہوگا آگے کیونکہ اوپر سپلائی کے جو ٹارگٹ ٹو فائی نائن فائی اور ٹو سکس فور فائی ہے سو کہیں اگر چھبی سو کیا جو باجو اگر پرائیز ملتا ہے تو ان کو ایک لڑ پروفیٹ بوک کر کے ایک کو اور کیری کرو اور جیسے پرائیز اوپر جاتا ہے سو ملتا ہے ملتا ہے چلیہ چلیہ آپ اگلا سوال لیتے ہیں لوکیندرز جوڑ رہے ہیں ہمارے ساز شازا پور سے نمزکار لوکیندر جی بتائیے سوال کیا ہے جی سر میرا سوال یہ ہے میڈم 75 لوٹ میں نے چنے کے ٹھیک رکھے ہیں 4300 کی رہن سے تو اب مجھے کیا کرنا چیئے سوال کی فیصل لگا دوں جی بلکل آنوچ کیا سلا دیں گے آپ ان کو 75 لوٹ انہوں نے چنے کے خریدے ہوئے ہیں 4300 کا ان کا بھاو ہے چنے کی آوک کی وجہ سے تھوڑا بہت ہم نے پریشر دیکھا ہے لیکن آپ کیا کر رہیے چنے بے دیکھیں تو مارکٹ میں ایک پوزیٹیو ٹرین دیکھیں ہمیں بارش کی نظر آیا بارش کی وجہ سے کراپ دیکھنے کو ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کا بہاو تلیس ہو کے آس پاس کا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ مارکٹ جو ہے بی ریس لیول پر ہے سکتے ہیں آف میں ایک سکتے ہیں جب آرائیور بڑھیں گے سکتا ہے بہاو میں گرابر دیکھنے کو ملے مگر اب پروفیٹ میں پروفیٹ بک کر سکتے ہیں بڑی پوزیشن ہے آپ ہلکا منافع لے جا سکتے ہیں اور تھوڑا بنے رہی شاید تھوڑی اور مجبوطی دیکھنے کو ملے آگے کچھ بارش کی آشکہ جتائی جا رہی ہے لیکن آوک جیسے تیز ہوتی ہے تو واپس تھوڑا بہت پریشر آ سکتا ہے اگلا سوال لیتے ہیں سروحی سے سوریش کا سوال ہے نمسکار سوریش بتائیے کون سی کماری میں نویش ہے آپ کا بتائیے ہنجی آپ کی آواز آرہی ہے پوچھے اپنا سوال 19 روپے 40 پیرسے میں 10 سلوٹ بائز رکھے ہیں جنگ کی 119 روپے 40 پیر پر 10 سلوٹ زنگ خریدا ہوا ہے جگر کیا سلا ہوگی ان کے لیے سی زنگ میں اگر بات کرے تو اس کا ایک چلی ٹریڈنگ رینج چل رہے 115 سے لے 125 تک ان ٹرادی کے لیے اس میں ہمارا بائی چل رہا ہے اس میں ہم بائی رکمن کر بائی 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 پر 40 پی سے نیچے 119 روپے پر ایک stop loss تگا لیچے 122 123 کے ٹارگ کے لیے آپ بہی بنے رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اور سوال بھی ہے بتائیے دوسرا سوال کونسی کا مانری پر ہے 99 سوال مانری سوال سوال کیا ہے وہ 915 پر میں پانچ لوٹ بائی سوال رکھے اور 897 پر بھی پانچ لوٹ بائی سوال رکھے 915 اور 897 تو قریب 910 کے آس پاس کے آپ کا جو آوریج پرائیس ہے وہ نہیں کل کر آئے گا آنوچ کیا سلا دیں گے آپ انکو میں 10 انکو فگر ہوگا 905 اور 7 کے آس پاس کچھ ہوگا کیا کرنا چاہیے انکو بنے رہے کیا دیکھیں منتھا ایل دیکھیں تو آپ دیلی دیلی اوور سوال کٹیگری ماتا وہ دیکھائی دی رہا حالان کی مجھے لگتا ہے کہ جو پرائیس ہے وہ سپورٹ لیول کے آس دونوں پوزشن ہول کرنی چیئے حالان کی جو اوور پوزشن میں قریبا 880 کا سپور سکتے ہیں اوپر مجھے لگتا ہے بھاو ایک بھاو 920 سے 930 کے بیچ آ سکتے ہیں تو ہم پر ایک چھوٹا سا بریک آگے آپ کی کچھ اور سوالوں کے جواب بنے رہی ہے ہمارے سوال چلیے اب اگلا سوال لیتے ہیں ہمارے ساتھ سیکر سے وینو جڑ رہے ہیں نمسکار وینو جی بتائیے سوال کیا ہے آپ کا ہمارے نمسکار بتائیے آچھا کس بھاو پہ بیچا ہے آپ نے 333 پہ آپ نے شوٹ کیا ہوا ہے جگر آپ ان کو کیا سرہ دیں گے 333 پہ نے شوٹ کیا ہے کیا یہ آگے بنے رہے رہے سی کوپر میں جو سب سے فنڈام میٹلز کام کر رہے چائنا کا تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو رہا ہے ورل اکنو بھی تھوڑی سی 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 ڈاؤن ہو رہی ہے سو فنڈام میٹلز سی 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 دے رہے سو اب ہمارا انٹر دے کے لئے اس میں ڈیفینیٹ بیری شیئی ہے اس لیول سے ہم لوگ 332 کے آج بجو سی کرنے کا ریکمین کر رہے اس کا سٹاپ لوس رہے گا 338 اور ٹارگی اس کا 331 اور دوسرا ٹارگی 328 ہے سو اس میں میری یہی سلا ہوگی کہ 338 کے آج بجو کا سٹاپ لوس رکھے اور ان کا سیل پوزیشن کنٹینو رکھے اوکی تو یہ سلا ہے آپ کے لئے کورپر پر بنے رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ جگر اور انوج آپ دونوں سے اجازت لینے کا وقت بہت بہت دھنیواز سمیہ نکال لے کمولی موسیقی